السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صفیان چودری افیشل جس طرح کے ناظرین آپ کو بتا ہے کہ عمران ہان صاحب کی طرف سے جو ڈی چوک کی کال دی گئی ہے چوبیس نومبر کے والے سے تو اس کے والے سے آج آپ کو بتا ہے علی مین گنڈاپور صاحب کی ہان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے مذاکرات کی ایک دفعہ سے پھر جو ہے وہ پیش کش بھی کی گئی ہے اور ان مذاکرات کا مقصد گیا ہے ہان صاحب نے وہی کہا ہے کہ میرا مینڈیڈ واپس کیا جائے رول آف لاؤ ہونا چاہیے جو چوبیس آئینی ترمیم کی گئی ہے اس کو واپس لیا جائے یہ میرے ہان صاحب کے مذاکرات میں جو ہیں وہ تھے مطالبات آج بھی ہان صاحب وہی مطالبات لے کے تو حکومت کے سامنے رکھے ہیں بلکہ حکومت کے سامنے نہیں جو ان کو لے کے آیا ان کے سامنے رکھے ہیں عمران ہان نے کہا کہ ہر سیاسی پارٹی کے لیے مذاکرات کے دروازے ہوتے ہیں سیاسی پارٹی کوئی بھی جماعت ہو وہ اپنے مذاکرات جو ہیں کرنے کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھتی ہے لیکن مذاکرات ایک کی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جو آٹھ فروری کو قوم نکلی تھی قوم نے جس کو منڈیڈ دیا تھا جس کے ووٹ ہوئے تھے اس کو نکلنا جائیے لیکن دوسری طرف عمران ہان کی بہنوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے تو ان کی جتنی فیملی تھی ان کے نام تھے دوسرے ان کے جو پتیجے ہیں بانجے ہیں جو دوسرے ان کی فیملیز میں سے ہیں ان کو ملاقات حیر نہیں کرنے دی گئی لیکن علیمہ صاحبہ نے عمران ہان کی بہن نے باہر آ کے پریس کانفرنس بھی کی ہے پریس کانفرنس میں ہان صاحب نے بتایا ان کی بہنہ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ نے چوبیس کو کیوں نکلنا ہے کیونکہ کل ہو سکتا ہے اللہ کرے ایسا ہو ہو سکتا ہے کہ عمران ہان صاحب کی جو توشہ نا ٹو کیس کی کل سمات ہے اس میں جو ہے عمران ہان صاحب باعثت بری بھی ہو سکتے ہیں اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر بھی ہان صاحب جو ہیں اس چوبیس نومبر کی کال کو ہوت سے وہ لیڈ کریں گے پلین چینج ہو سکتا ہے دوسرے نہر رہنماوں نے بھی وقتاں وقتاں جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی ہیں اور پھر ملاقاتوں کے سسلے بھی جو ہے وہ جاری رہے ہیں آپوزیشن میں بیٹھے ہیں اس وقت اور حکومت بھی جو ہے وہ زور لگا رہی ہے کیونکہ حکومت کی ٹانگیں کام چکی ہیں عوام کا ایک سمندر ہوگا لوگ ہی لوگ ہوں گے لوگ نکلیں گے دیکھیں یہ اگر ہان صاحب کی کال پہ نہ بھی ہوتا اگر ہان صاحب نہ بھی کہتے تو ضرور یقین جانے کہ یہ قوم نے پھر بھی نکل ہی آنا تھا جتنا قوم کو ستایا گیا ہے جتنی قوم پہ فستیت ہوئی ہے جتنے قوم کے اوپر ناجائز ٹیکس لگے ہیں اور پھر روزگار ہتم کر دئیے گئے ہیں پھر مگائی کی انتہا ہوگی ہے مگائی کی شرعہ کو بڑھایا گیا ہے اور اتنی مگائی کہ عام آدمی دو ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتی تو یہ پھر بھی ہونا تھا یہ ایک دن آج نہیں کال نہیں پرسونی تو یہ وہ قوم نے پھر نکل نہیں تھا جب حالی ہاتھ ہوں کچھ نہ ہو تو ہتیلی میں جان ہو تو بدن میں کفن ہو تو لوگ نکلتے ہیں اس سے آگے وہ کہتے ہیں پھر کیا ہوگا دلے یار ہوگا یا مرنا ہوگا یا جینا ہوگا تو اسی لیے یہ درنے میں چر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ناظرین ایک اور بڑی ایفٹ کہ چوبیس نومبر کو پوری دنیا میں پھر پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف جہاں جہاں پہ بستے ہیں یوکے میں ڈنکٹونٹک سٹریٹ ہے وہاں پہ ہونے جا رہا ہے بیلجیم میں چوبیس کو ہونے جا رہا ہے برسل میں سپیر میں ہونے جا رہا ہے بارسلونا میں انگلینڈ میں ہونے جا رہا ہے اس کے بعد فرانس میں یعنی کہ پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہاں پہ بھی جو ہے یہ پروٹیسٹ جو ہیں وہ ہان صاحب کی کال پہ ہونے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ آورسیز پاکستانیوں نے جس طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آورسیز پاکستانیوں نے جس طرح اس پاکستان کے لیے کہ نکلو آپ ہم لوگ فنڈنگ دیتے ہیں اور دڑا دڑا اربور پہ فنڈ جو ہیں وہ پاکستانیوں کے لیے جو عمران ہان کا افیشل اکاؤنٹ ہے اس پہ لوگوں نے ٹرانسفر کی ہیں لوگوں نے اپنی دو دو دن دیہاریاں لگا کے آور ٹیم لگا کے آور ٹیم کی پیسے جو ہیں وہ لوگوں نے جو ہیں وہاں کے آورسیز پاکستانیوں نے بہنوں نے ماوں نے وہاں سے وہ جو ہیں کیے ہیں ڈینویشن کیے ہیں آپ لوگوں کے لیے مارکس لے کے وہ دے رہے ہیں جنڈے لے کے وہ دے رہے ہیں جتنی ضروری چیزیں ہیں وہ عمران ہان صاحب کی کال کے لیے اور عمران ہان صاحب کی رہائی کے لیے وہ جو ہیں لے کے دے رہے ہیں تو یہ سلسلہ جو ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں رہے رہا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آورسیز کے بہت سارے آورسیز ہیں جن کے پاسپورٹ بلاک کیے گئے آئی ڈی کارڈ بلاک کیے گئے ابھی پھر محسن نکوی صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی جی تلیمی داروں میں داہلے نہیں ملیں گے اس کے بعد آپ کے آئی ڈی کارڈ بلاک ہو جائیں گے آپ کے پاسپورٹ بلاک ہو جائیں گے بھئی کتنے کرو گے مارو گے بھی تو کتنے مارو گے جلو میں ڈالو گے بھی تو کتنے ڈالو گے آہر کب تک یہ سلسلہ رہے گا آج میں عمران ریاض صاحب کا بھی ولاک سن رہا تھا تو وہ بھی اپنے ولاک میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو حکومت ہے ستائیت کی حکومت یہ ایک دن آئے گا کہ یہ لوگوں سے ترلے کریں گے منتے کریں گے ملاقات کے لیے تو لوگ ان سے ملاقاتوں ملاقات بھی نہیں کریں گے ایسا ان کا حال ہو جائے گا بلکہ ہو چکا ہے آٹھ فروری کو بھی آپ نے دیکھ لیا اب تو یہ اور لوگ جو ہیں وہ آپ کو بڑی نفرت کی نگاہوں سے دیکھیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے یہ ایک کلمے کی بنیاد پر بنا ہے اس کی حفاظت کرنا ہم کا کام ہے ہم سب کا کام ہے چوبیس کروڑ عوام کا کام ہے تو نکلو پاکستان کی ہاتھر اپنے مستقبل کی ہاتھر اپنے بچوں کے مستقبل کی ہاتھر بہت شکریہ جی اجازت دیجئے اللہ حافظ